پاکستانی فوج پاکستان کے پہلے فوجی آمر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں ایوب خان ایک پشتو گرانے میں پیدا ہوئے ایوب خان اپنے والد میرداد خان کی دوسری بیوی کی پہلے بیٹے تھے ابتدائی تعلیم کے لیے ایوب خان کو سرائے سالح کے سکول میں داخل کروایا گیا جو کہ اس کی گاؤ کی قریب تھی ایوب خان نے انیس سو بائیس میں علیگرد یونیورسٹری میں داخلہ لیا لیکن تعلیم مکمل نہیں کی کیونکہ اس دوران آپ نے رائل اکیڈمی اف سین ہرسٹ کو قبول کر لیا تھا آپ نے اس تربیتگاہ میں بہت اچھا وقت گزارا اور آپ کو فورٹین پنجاب رجمنٹ شیر دل میں تائنات کیا گیا جو اب فائب پنجاب رجمنٹ ہے جنگ عظیم دو میں ایوب خان نے بطور کپتان حصہ لیا اور پھر بعد میں برما کے محاذ پر بطور میجر تائنات رہے قیامی پاکستان کے بعد ایوب خان نے پاکستان آرمی جوائنٹ کر لی اس وقت آپ آرمی میں دسویں نمبر پڑھتے ہیں جلد ہی ایوب خان کو بریگیرڈیر بنا دیا گیا اور پھر انیس سو ارتالیس میں ایسٹ پاکستان میں پاکستانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا انیس سو انچاس میں مشرقی پاکستان سے واپسی پر ایوب خان کو ڈپٹی کمانڈر انچیپ بنا دیا گیا ایوب خان محمد علی بوگرہ کی دوری حکومت میں بطور وزیر دفاع خدمات سر انجام دیتے رہے جب سکندر میزہ نے سات اکتوبر انیس سو اٹان میں مارشاللہ لگایا تو ایوب خان کو چیپ مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا صدر پاکستان اسکندر میرزہ سے اختلافات کے بنا پر میرزہ صاحب سے ایوب خان کی اختلافات بلتے گئے اور بلاخر ایوب خان نے پاکستان کی صدرت سنبال لی اور اسکندر میرزہ کو مزول کر دیا قوم نے صدر ایوب خان کو خوش آمدید کہا کیونکہ پاکستانی عوام اس دور میں غیر مستحکم جمہوریت اور بے وفا سیاستدانوں سے بیزار ہو چکی تھی جلد ہی ایوب خان نے حلال پاکستان اور فیڈ مارشالل کے خطابات حاصل کر لیے ایوب خان نے 1962 میں آئین بنوایا جو صدارتی ترس کا تھا اور پہلی دپا تحریری حالت میں انجام فایا اس آئین کے نتیجے میں 1965 میں عام انتخابات ہوئے اور مارشاللہ اٹھا لیا گیا ان انتخابات میں صدر ایوب خان کے مدن مقابل سب سے اہم شخصیت مادر ملت فاطمہ جنہ تھی جو قائد عظم کے بے پناہ مقبولیت کی بوجود ہار گئی یہی وجہ ہے کہ ان انتخابات کو مشکوک قرار دیا گیا فاطمہ جنہ کے خلاف مشکوک فتح اور 1965 کی جنگ کی وجہ سے ایوب خان کے لیے حالات ناسازگار ہو چکے تھے تاشقن معاہدے سے واپسی پر اس وقت کے وزیر خارجہ ظلفقار علی بٹو نے ایوب خان پر شدید تنقید کیا انیس سو انیتر میں ایوب خان نے عوامی لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی اپوزیشن پارٹی سے مذاکرات کے لیے گول میس کانفرنس کی لیکن اس میں بھی ناکامی ہوئی اس دوران ایوب خان کو دل کا دورہ لاحق ہوا اور اسی سال ان پر فالچ کا حملہ بھی ہوا انہیں ویلڈچر پر لائے جاتا تھا ملک بر میں ایوب خان کے خلاف احتجاج نے خانہ جنگی سی صورتحال پیدا کر دی پولیس کے لیے بلوائیوں کو روکنا مشکل ہو گیا اور بالاخر ایوب خان نے پچیس مارچ انیس سو انتر کو اپنے اہدے سے استیفہ دے دیا اور چیپ آف آرمی سٹاپ جنرل یحیاء خان کو ملک کا صدر بنا دیا اگرچہ صدر پاکستان ایوب خان کے دور میں پاکستان نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی لیکن عوام مسلسل دس سالہ آمیر حکومت سے بیزار آگی اس پر زلفقار علی بٹو نے وقت سے فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک ہنگاموں کے لپیٹ میں آگیا اور صدر ایوب خان کو مجبوراً عوام کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہوں نے صدارت سے استیفہ دے دیا اور اپنا اقتدار یحیاء خان کے حوالے کر دیا موسیقا 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 موسیقا